ہو جاتی ہے پڑیے دورِ باغ اللہمہ صلی اللہ آپ پیار محبت سے بیٹھیں گے سنیں گے تو آپ کا کام ہونا ہی ہونا ہے سرکار کی حدیثِ باغ کی قرآن میں ہے کہ دس غناء اللہ نے ایک نور پیدا کیا کچھ نور میں سے ایک حصہ نکالا ایک حصہ میں ہم سب بنے سارے انشان، جن، پریان، جنات ساری مخلوقات ایک حصہ میں بنی ہیں اور نو حصہ میں پریسے بنے ہیں تو ہم جتنے بیٹھیں ہیں ہم سے دس گناہ پریسے بھی ہیں پریسے بھی ہیں درودِ پاک پڑی اللہمہ صلی اللہ اللہمہ صلی اللہ تو آج کی نصیص میں میں چاہتا ہوں کہ آپ پاک صاحب ہو جائیں جب پاک صاحب ہو جائیں گے جنتی لباس، پاکیزہ لباس پہن لیں گے تو انشاءاللہ سارے لوگ تمہیں قبول کریں گے کریں گے کا نہیں کریں گے اور یہ ملانِ نبی تو کیا بات ہے سبحان اللہ ان میں گیر بھی آتا ہے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے آپ پاک کیا بات کہہ رہے ہیں گیر بھی آتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے ایک موجز صاحب بیان کر رہے تھے تو ایک گھر والوں کے پاس کوئی گھر والا گیا اور کہا کہ بھائی صاحب تمہارے کہاں ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی یہاں ابھی رات کو کیوں آنا ہوا اس لیے آنا ہوا کہ میں کرز مانگ رہا ہوں تو گھر والے بھی اچھے تھے جھوٹے نہیں تھے چور نہیں تھے کرزدار جرور تھے اس نے سچا پتہ بتا دیا کہ پھنا پیر صاحب کے وہاں بیان چل رہے تو وہاں گئے ہیں تو وہ غیر مسلم تھا تو کہا کہ چلو میں وہاں جا کے دیکھو تو آیا تو دیکھا کہ وہ آدمی بھی وہیں بیٹھا تھا تو وہ بھی بیٹھ گیا تو اس نے اس کو دیکھا تو دونوں نے خیل سلام کیا اپنے حصہ آپ سے اپنے انداز سے تو اس نے کہاں بیٹھو تھوڑی دی پھر چلتے ہیں کہ لے ٹھیک ہے وہ بیٹھا رہا ملا دے نیفیل ہو گئے کچھ اچھی اچھی باتیں ہو گئے دونوں سلام ہو گئے سبحان اللہ کے نعرے ہو گئے سب اپنے اپنے گھر گئے وہ غیر بھی اپنے گھر گیا دل تھام کے سنیے گیا آپ سب میرے کلیزی کے ٹکڑے ہیں آپ سب میری اولاد ہیں اللہ گواہ یہ مجمون یہ جملے آج نکر رہے ہیں جندگی میں کبھی نہیں نکلے تھے اس لیے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ضمیر بھی قیامت کے نہیں ہو جاؤ گواہی دے گی یہ ضمیر گواہی دے گی یا اللہ کے رسول مستقع کے کوئی آسی قائد میں افضل والی ہو گئی میں خضل والی ہو گئی ہوں آپ کو معلوم ہے ہم جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے والا ٹکڑا بھی سبحان اللہ کہتا ہے اور ہمارا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ نماز یائمیز پر سجدہ کریں فخر کرتی ہے یہ آج فخر کرے گی یہ آج فخر کرے گی ایک کے ذریعے ہم سب آگئے ایک کے ذریعے ہم جنت میں نہیں جائیں گے جنت تو چشتیوں کے لئے سرستی ہے ایک دم وہ سارے سلسلے والے محنت کرے ذکر کرے چشتیوں والوں کے لئے بلکو سرستی ہے تو کہنا یہ ہے کہ پریشانی ہے مشیبتیں مشکلیں تو آتی ہیں مگر آج کی میں فل روحانی نصیست برابر دیان سے سنوں اور تمہارے دیل و دنیا کامیاب ہو جائے گی کسی بھی مفتی سے کسی بھی سلسلے والے سے کبھی بھی کوئی بھی ضرورت پڑے مجھے فون کرنا میں اس کے باپ کو بھی جواب دے دوں گا اور خصیل میں ایک بات میں نے کہی تھی اس کا خلاصہ چاہو گے کوئی خطری نہیں کوئی منصور نہیں کوئی پین جارہ نہیں کوئی گھاچی نہیں سب ہم نبی کی آل ہیں آپ سب اور میں سب نبی کی اولاد ہیں آپ کو کہ بابا یوں کہ اوے تُو نبی نہیں اولاد چھو ہوئی نبی نہیں اولاد چھو ایسے تھوڑی بتاؤں گا درود پڑھو گے تو بتاؤں گا میں ایسے تھوڑی بتاؤں گا آخری میں بتاؤں گا آج ایسے کچھ بن کے جاؤ انشاءاللہ پھر سے کہاں تقریر نہیں خطاب نہیں تقریر نہیں یہاں تو تقدیر بدل نہیں کی باتیں بھائے یہاں تو تقدیر بدل نہیں کیا آجا تو وہ اس پاک نے اس کو سامنے بکھایا ایک نظر کی کہا چوری کرنے آیا تھا تو آیا تھا تیرے حساب سے میں دیتا ہوں میرے حساب یا فلا قصبے کا خطب بن جاؤ میں ایک ہی والی بات کروں آجاؤ میں فلچ ہی سبحان اللہ ہو رہا ہے نہ رہ ہو رہا ہے ختم ہوا وہ غیر مسلم بھی ہمارے بھی بہت ما شاء اللہ بچے میرے آتے ہیں میں ان کو غیر نہیں سمجھتا اپنا سمجھتا کیونکہ میرے خاجہ نے اپنا سمجھا میرے غوث نے اپنا سمجھا مخضوب پاک نے اپنا سمجھا آلہ حضرت نے اپنا سمجھا وارش پیہ نے اپنا سمجھا شعبی پیہ نے اپنا سمجھا نبیوں کے ایمان نے بھی اپنا سمجھا یہ غیر کی بات غیروں کے پاس ہے ہم تو اپنا 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 بناتے ہیں کوئی آئے اپنا بن جائے آئے جنتی بن جائے آئے مشکل کشائی کر دے آئے حاجت روائی کر دے کیونکہ اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے حضور نبی کریم بھول گئے حضور نبی کریم حضور نبی کریم تین دفعہ میں تو آقا بھی سنتے تو یہ ساری میری بچوں سے بھی کہوں گا کہ حضور کا خطاب کرے تو حضور کا نام آئے تو یہ کہے حضور نبی کریم تو آپ سب لوگ کہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے مدینے والے ایسے کر کے کہتے ہیں ہاں وہ جھاگو سے کام گا رہا ہے جھاگو سے آواز آ رہی ہے بوڑی بھی آلوں کی آواز آ رہی ہے یہ روحانی نصیت ہے تقدیر بدل نہیں ہو تو میں پھل ہو گئے گیر بھی چلا گیا اپنا بھی چلا گیا مگر رات ہوئی تو بات ہوئی بات بھی پات ہوئی دنیا کی نئی جنت کی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی گہر دیکھتا ہے کہ بہت بڑے فریسے بہت بڑا دروازہ ہے اس کو اچھا سا لباس پہنایا تو وہ کہتا ہے اپنی بارسہ میں کیا کر رہا ہے بلے تجھے اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں اچھا سا لباس پہنا رہے ہیں پھر کیا کروں گے چل تجھے دکھا رہے ہیں ایک بہت بہت بڑا سربا جاتا سونے چانے کا بنا اس کے اندر لے گئے تھے ایک فریس نے دروازہ دیا بلے یہاں تک آگے نہیں بلے بس یہاں تک بلے نام ہو گیا ہے ویزا مل گیا ہے مگر انٹری نہیں ہوئی ویزا مل گیا ہے کسی کی وجہ سے یہ ایسے ہمارے ہیں جیسے جیسے کر کے ویزا دے ہی دے دے ہیں یہ پاسپور ویزا کا بھی کام کر رہا ہے بلے ہی ویزا ہو گیا ہے بازپور جو اگر سب ہو گیا ہے ایمٹری نہیں ہوئی ہوئی ایمٹری نہیں ہو چاہتا ہے کہ بلے کلمہ یہ تیب ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک بچہ پڑھ کے بیٹھا ہے آبی کہاں ہے اس کی بیوی بھی پڑھ کے بیٹھی ہے ماشاءاللہ سنا رہا تھا رو رو کے دو رمیاں بیوی سنا رہے سبحان اللہ میں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھنے کے بعد کیے وہ لگے سے بلے سرکاہ ایسا لگتا ہے جیسے آج پیدا ہوا اور بوجھ سا وہ ہلکا ہو گیا وہ وہاں بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کی بیرے نہیں آگئی بیٹھی ہوگی ماشاءاللہ ہاں دیکھو اپنوں سے اپنا کہتے ہیں گہروں سے چھو لینا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رات ہوئی بات ہوئی بات پہ ساپ ہوئی پہ پاک ہوئی اور غیر دیکھنا ہے جنت کا دیواز جاہے یہ سب کچھ ہے آنڈا ایمٹری نہیں ہوتی بولے پاہ اینسی یہ کیا ہے بولے بولو możnaت کوزہی کیا ہے بولے یہ سرگ ہے جنت ہے بولے مجھے کیوں ملی مجھے کیوں ملی مجھے کیوں ملی میرے پاس تو نماز ہمیں نہیں پروزہ بھی نہیں جج بھی نہیں سید بھی نہیں مورید بھی نہیں مجھے جنت کیوں ملی کہ اس لئے میں لی ایک ہی بار ملاد رسول میں گیا تھا ایک بار ملاد میں گیا تھا سبحان اللہ کی نعرے لگا رہا تھا اس لیے تجھے جنت میں ایم سی پھلی گیا اندر داخلہ نہیں ہوا تولے کیسے ہوگا تو داخلہ بھی ہو جائے گا میں تو قرش کے لیے گیا تھا وہ خوشی سے پاگل نیند اُڑ دے اس کو رو رہا ہے جنت بھی دیکھی جنت والوں کو بھی دیکھا فریشتوں کو بھی دیکھا تو پاک دل ہو گیا صاف دل ہو گیا کسرا سارا نکل گیا اور اور وہاں ہے یہاں ایک مسلم کو یعنی جو ملاد میں گیا تھا وہ مومین کو بھی بشارہ دی کیا بشارہ دی جنت ہے لوگ جا رہا ہیں اس کے پیچھے یہ بھی آ رہا ہے دیکھوں نے ہمارے دل کتے چھوٹے ہو گئے پیروں کی بھی بات کر رہا ہوں مریدوں کی بھی بات کر رہا ہوں ہمیروں کی بات کر رہا ہوں گریبوں کی بات کر رہا ہوں سب بھی بات کر رہا ہوں چھوٹے ہوگے ہیں آہ تو مارو مرید چھتارو تھوٹے چھتارو چھتاری آگر آگ تو مارو تب ہرے مرید اچھ ہے آہ تو تارو مارو آہ تو ہوں آمین تو غریب نہیں ایسا کچھ نہیں یہ دیکھو پھر بھی ہمارے دل چھوٹے ہو گئے ہیں وہ جا رہا تھا جندت میں تو فریضے کہتے آپ جاؤ اینڈری بارو پیچھا پیچھا سب مل گیا ہے تو وہ پیچھے پیچھے اس کو بھی دیکھا بھلے یہ کیا آ رہا ہے بھلے یہ کیا آ رہا ہے وہ تو اس دن آیا تھا ملان میں میرے پاس کرزہ لینے کے لئے تو وہ فریضے کہتے ہیں جب وہ مہرمان ہو گیا ہے تو کنجس کیوں ہو رہا ہے سبان اللہ وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ کرزہ لینے آیا تھا مگر بیٹھا تھا تو مصطفیٰ کی محفیل میں نا سبان اللہ حضور کی ملان میں بیٹھا تھا نا جب وہ تیر آئے چھپڑ پھاڑ کر تو تو کیوں ہاتھ آ رہا رہا ہے اس سے بھی جنت مل گئی یہ ملاد مصطفیٰ کا کمال ہے فضیلت ہے اس کی بھی نیند ہوئی تھی صبح اکتھ ہوئی آرے وہ گلے لگا وہ کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ بھی اب کا ہوگے سبحان اللہ کا ہوگے یا حضور کے نعرے لگا ہوگے وہ کہنے لگا وہ غیر وہ سلیم وہ کرزے کی بات سونا دور پہلے گلے لگ جا تیری وجہ سے جنت مل گئی وہ چھوڑ کرزے کو مار گولی کرزے کو تیری ملاد میں تیرے نبی کی ملاد میں میں آیا اور میں جنتی ہو گیا پہلے تو ایسا کوئی پیر کے پاس کوئی مولوی کے پاس کوئی مفتی کے پاس لے جا وہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ پڑھا رہے رکھے میرے کوئی انگر اینٹری مل جائے یہ ملادے پاس ہے اب آپ اچھی چھوڑ کچھ باتیں کر رہا ہوں جو ابھی جو مہنہ آ رہا ہے توبہ کا مہنہ ختم ہوا اب جلنے والے کا مہنہ آ رہا ہے آپ کو کہ کیا جلنے کا مہنہ یہ تو فضیلت والا مہنہ ہے نہیں کچھ بات بھی ایسی ہے کچھ کچھ عامال بھی ایسے ہے کہ وہ جلا لے گا رمز کا معنی ہے جلانہ رمز کا معنی ہے جلانہ رمز کے ہوتے ہوتے رنزان ہو گیا یعنی جلانہ والا مہنہ تو کس کو جلانے والا ہمارے گناہوں کو کس کے صدقے میں نبی کریم نبی کریم نبی کریم ارے یا تین دفعہ میں تو میرا آقا بھی جواب دیتا ہے اور اللہ کتنا پیار کرتا ہے اسے ماں سے ستر گناہ زیادہ پچار سو بیس کہتے ہوئے ستر ماں سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے یہ پیار کے نمونے اور نشکے ہیں کہ کہیں سب برات دے دی کبھی رمضان دے دیا کبھی لائلہ دل قدرہ دے دیا کہیں کیا کہیں کہیں کچھ 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 دے دیا کہ اے میرے بندوں حضور کے امتیوں بس آ جاؤ میں بخشنے کے لیے تیار ایک اور میں صاحب وہ چھوٹی چھوٹی سب میرے بچیاں بھی بیٹھی ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک جوڑا کپڑا دھونے کے لیے ایک بالتی پانی کی ضرورت ہے ہے کہ سب بچیاں بھی بیٹھی ہے آپ بھی بیٹھے ہیں ایک جوڑا کپڑا ہفتہ دس دن پینا ہو اچھا ساتھ کرنے کے لیے ایک بالتی کی ضرورت ہے ہے نا سبح جو جاؤں گا اور اچھا لگے تو سبحانہ اللہ کہتے رہنا تمہارے آمال میں برکتے ہو رہی ہیں اور آنکھ والے دیکھتے ہیں آنکھ والے کی باتیں سبحانہ اللہ ہمارا دیان تو وہی ہے اور تمہارا دیان بھی وہی لگاؤں گا ہمارا نام مکلو جس کا کام ہے اسی کا نام لو سبحانہ اللہ ایک بالتی کی ضرورت ہے 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 ایک جوڑا کپڑا دھونے کے لیے ہفتہ دس دن کا گندہ ہفتہ دس دن کا گندہ ایک جوڑا کپڑا دھونے کے لیے ایک بالتی کی ضرورت ہے میرا مولا کہتا ہے بیس سال کے گناہ دھو دوں چالیس سال کے گناہ دھو دوں پچیس سال کے گناہ دھو دوں پچاس سال کے گناہ دھو دوں ستر سال کے گناہ دھو دوں ہرے ساری زندگی کے تیرے گناہ دھو دوں بس تو آ تو جا ہم ایک گناہ کریں پولیس والا چھوڑے نہیں پروس والے چھوڑے نہیں ایک گناہ کریں پروس والے چھوڑے نہیں پولیس والے چھوڑے نہیں روحانیت میں آ کر دیکھو ایک گناہ ہو جائے پروس اللہ والے معاف کرانے کے لئے تیار ہے اللہ والے تیار ہیں اللہ تیار ہے اللہ کہتا ہے بس ایک بار تو آجا مدینہ چلا جا مدینہ نہیں جا سکتا عجمیر چلا جا عجمیر نہیں جا سکتا بغداد چلا جا کہیں نہیں جا سکتا تیرے گاؤں میں کوئی دربار ہو وہاں چلا جا اس کے قدموں میں جا سر جھگا لے موسا لے لے توبہ کر لے مکھی کے سر کے برابر بھی اس کے درس سے اگر رونا آ گیا سمجھو حضور فرماتے زندگی کے سارے گنا معاف ہو گئے مکھی کے سر کے برابر سب پیچھے پڑے لکھے بیٹھو یہ مکھی کے سر کے برابر اس کی یاد میں رونا آ گیا یا ڈر آ گیا اللہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا میں آپ میری ماں بین بیٹیاں بھی کہیں یا اللہ ہم کیا کریں گے کہ دنیا داری کے علزن میں ہم نماز بھی نہیں پڑ سکتے کیا کرے کیا کرے کرتے تو سجدہ کر لے آپ ہمیں یہ آنکھ سے آنسو آ جائے مکھی کے سر کے برابر سوجہو دیکھو نہ کتنی رحمت جوش میں ہے مبالچی کی ضرورت ہے یا رب کے پاہے مکھی کے سر کے برابر جرا سے آنکھ سے آنسو نکلے تیری زندگی کے سارے گناہ اور جتنے گناہ ماف ہوں گے گناہوں سے دور ہوں گے اتنی روزی قریب آئے روزی بھی کہے گی کہ مولوہ جانے دے مولوہ جانے دے تیرے اس کے بچے بھوکے ہیں مولوہ جانے دے وہ کرزدار ہے مولوہ جانے دے وہ صحیح زادہ کا عاشق ہے حریب ناج کا عاشق ہے یہ ایک شر کے برابر تو رمضان آ رہا ہے عبادر کا مہن آ رہا ہے کبھی اکیلے میں افتاری شہری میں نماز میں ترابی میں بسے سے یاد کر کے ایک دل میں خوف کا دریہ بہا کے خشیت لے کے اے اللہ میرا کیا ہوگا کبھی تو یاد کرو یا یہ تمہاری میری زندگی کیا یہی زندگی ہے رہے تمہیں معلومیں دوست کتنی خراب ہے رہے تمہیں معلومیں عذاب کتنا بڑا ہے اللہ بس ایک سے ہی ایک بات سے ہی غصہ ہوتا ہے باقی اللہ رحمان ہے کریم ہے بس اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کا مان ہو بولو نیاز آپ سب اندے ہو بیرے ہو کیا بولو نیاز حریر آج تو میرے خاجہ بھی سنتے ہوں گے میری ہماری نصیص میں کتنے لوگ سنتے ہوں گے معلوم ہیں آپ صبح نہ کہتے جائیے بیر بھی سنتا ہے لالو کیلال بھی سنتا ہے نیپائی بھی سنتا ہے عکفری بھی سنتا ہے حشل بھی سنتا ہے یزمی بھی سنتا ہے اپیوں کے امام بھی سنتے ہیں میرا خاجہ اور غوث آپ کہوں گے بابو خاجہ اور غوث کا نام نہیں لیا میں کہوں گا اس لیے نہیں لیا وہ سنتے نہیں وہ تو آکر بیٹھتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ اللہ سبحانہ اللہ بابو تمہارے بیٹے کی شادی ہوئے تو دادہ دادی حادر ہوئے کہ نہ ہوئے بابو تمہارے بیٹے کے ماں کوئی خوشی ہوئے تمہارے بیٹے کے ماں بیٹا پیدا ہوئے خوشی ہوئے تو تمہارے پڑو سی تھوڑی گھر والے جاوے کہ نہ ہوئے یہ خوشیوں کی بارہ یہ تو سب کے سب کے سب کے سب کی بڑی خوشی ہے اسی کے سرکے میں آپ کے کام ہوگے آپ کے چہرے پہ مشکلات ہوگی اچھی بات میں تو کام ہو گیا اور ابھی درانی کی والی بات کر رہا ہوں اگر رو نہ آئے تو رو لو تو کام ہو گیا ورنہ رونی جیسے صورت کر لو کام ہو گیا پھر آپ سے ملنا ہے مجھے آپ کے کام کرنا ہے اور کام بھی ایسے کرنا ہے جیسے دام دوگے دام میں کیا ہے درود و سلام اور ایک بات یاد رکھئے گا تین بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے تین بار پڑھنے سے ماں بھی جواب دیتی ہے باپ بھی جواب دیتی ہے بیوی بھی جواب دیتی ہے ہم بھی جواب دیتے ہیں نبیوں کے امام کے تے بیوی جواب دیتا ہوں تین بار درود پڑھنے سے تین بار درود پڑھنے سے ہمارے نبی کریم نبی کریم نبی کریم میرا آقا جواب دیتا ہے سنتا وہ ہی ہے سنتا وہ ہی ہے جس کو سناتا ہے اگر آپ کو سناتا نہیں ہے جو سناتا ہے اسی کا مان لو نا خوشی کا بار لو اے تابعید دورے کچھ نہیں ہے بابا یہ تو آپ کی آپ کی باتوں کے لیے دے دیتے ہیں کہ آپ کا دل راجی ہو جائے ورنہ تابعید دورے کچھ نہیں ہے نگاہِ ولی میں وہ تانصر دیکھیں آپ تو ولی نہیں ہیں بابا مگر ولیوں کے ہیں ولی نہیں ولیوں کے ہیں اتنی ساری نظر ہے تو کوئی تو خوش ہو جائے گا وہ تو خلا لے کے بیٹھا ہوگا لے جا شابان کا صدقہ لے جا رمضان کا صدقہ لے جا